السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک تھا آکھوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آن میرے کچھن میں بندنا تھا کچھنار گوشت تھی یہاں پہ یہ کچھنار جو ہے میں نے پانی میں بھگو کر رکھتی تھی تاکہ اس کی جو اچھی اسی ہے نا یہ ساف ہو جائے کیونکہ جو مٹی اور ریت وغیرہ ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گی بس ایسی میں دو تین دفعہ ایسے پانی سے نکال دوں گی یہاں پہ میں نے آدھی جو کچھنار تھی میں نے پہلے میں نے بوائل کر لی ہے اور یہ دیکھیں آپ نے اسے اتنا بوائل کرنا ہے یہ دیکھیں ایسی لی پریس ہو جائے بہت زیادہ بھی نہیں کرنی بوائل کہ حلوہ ہی بن جائے یہ بس آپ نے اتنی بوائل کرنی جتنی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایسی لی بس پریس ہو جائے اور کھڑی کھڑی بھی رہے تو بس یہاں پہ یہ میں بنا رہی ہوں چکن کے ساتھ یہ چکن میں نے باہر نکال لیا تھا تو بس اسے کرتے ہیں جی ریسپی کی طرف جاتے ہیں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی سٹارڈ اور جی یہاں پہ میں نے کچھنا بوائل تھی یہاں پہ آئل ڈالا آئل میں میں نے چکن ڈالی اسے فرائی کیا جیسی یہ لائٹ لائٹ فرائی ہو گئی تو بڑی ایک پیاس ہی میں نے وہ ڈال دی چوب کی بھی تو بس یہ ڈالیں گے اور اسے کریں گے ہلکا سا فرائی اور جیسی یہ فرائی ہو گی تو بھی اس میں تقریباً ایک گھٹی جو ہے لیسن کی ایک انچ ٹکڑا آدھ رکھا اور دو تین ٹوماٹر وہ تھوڑا سا پائین ڈال کے پیسٹ بنا لیا میں نے وہ ڈالا اور ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے اپنا پٹارہ بکس کھول لینا ہے اس میں جائے گی تقریباً دو ٹی سپون جو ہے لال مرچ تھی ہاف ٹی سپون دارہ مرچ تھی ہاف ٹی سپون حدی تھی ڈے ٹی سپون نمک تھا اور گرم سالہ ہاف ٹی سپون تھا اور زیرہ ہاف ٹی سپون تھا یہ ساری چیزیں ڈال کے میں نے اس کے اچھے سی اس کے میں نکل لینی ہے بھونائی اور تقریباً یہ کچھناڑا ہاف کیجی سے تھوڑی سی زیادہ تھی اور وہ چکن بھی ہاف کیجی تھی بس اس کی اچھے سی ہم نکل لینی ہے بھونائی پانی ڈال ڈال کے تھوڑا 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 کہ یہ لگے بھی نا اور اس کی اچھے سی بھونائی بھی ہو جائے نا بس جیسی آپ اچھا یہ میں چار پانچ ہری میچر ڈالوں گی تو دو تین میں ویسی ہی چوب کر کے ڈالوں گی اور دو تین میں ویسی ہی سابت ہی ڈال دوں گی بس جیسی ہی چکن تیار ہوئی اس کی بھنائی ہوگی تو پھر اس میں میں نے ایک چنار ڈال دی ہے جو کہ پوائل کیوئی تھی ساتھ ہی دو تین ٹیبل سپون دہی کے تھے بھنٹی میں وہ میں نے ڈال دینی ہے اور اس کو کرنا ہے تو ایک منٹ کے لیے تیز آنچ پہ میں نے اس کی بھنائی کر لینی ہے اور ایک منٹ کے بعد ہی میں نے اس کو بھی کر دینا ہے سلو فلیم اور اسے میں دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے تقریباً سلو فلیم پہ لیکن بار بار اس میں تھوڑی تھوڑی تیرے بار دو دو منٹ کے بعد آنکہ میں چمچ چلاتی رہو گی تاکہ یہ جل نہ جائے یا لگ نہ جائے دس منٹ ہو گئے تھے یہ دیکھیں جی سبزی اور کچھنار جو ہے چکن ہے اس نے آئل جو ہے وہ بھی نکل آیا تھا اور اس کی بس ایک منٹ کے لیے میں اس کی بنائی کروں گی اور جی کر دوں گی اس کا جولہ بند اور اس کے اچھا اسے نا اردو میں اور پنجابی دونوں میں ہی اسے کچھناری کہتے ہیں یہ کچھناری ہے مجھے نہیں پتا آپ جس جس علاقے میں رہ رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں تو لیکن یہ بہت اچھی ہے سہد کے لیے اور آتی ہے تھوڑے اسے کے لیے یہ ہے تو تھوڑے ٹائم کے لیے آتی ہے فوراں اس کی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں پھول بن جاتے ہیں تو یہ کلیاں ہی پکائی جاتی ہیں اور اسے اچھا فریز کر کے بھی رکھ لیتے ہیں میں نے بھی یعنی کہ اتنی فریز کر لیتے ہوں جس سے سیزن کے بعد ایک دو دو تین دفعہ میں بنا سکوں بس اس طرح میں وائل کر کے پیکر بنا کے میں رکھ دیتی ہوتی ہوں تو یہ گوشت میں بہت مزید کی رکھتی ہے آپ اس میں آلو اور پٹر میں بھی ویسے بنا سکتے ہو تو مسس کی جیسے بنائی ہوئی تو میں نے اسے چولہ بند کر دینا ہے اور یہ تھوڑی سی ابھی افتاری میں تھوڑا یعنی کہ سالن استعمال ہو جائے گا باقی جو ہیں سیری میں ہی کھائی جائے گی سیری میں استعمال ہوگی یہ دیکھیں گے آپ کو میں دکھا رہی ہوں کتنی پیاری اس کے لکھ لگ کے آئی ہے کتنا اچھا سالن تیار ہوئے ہیں چکن اور گچنار کا اس ساتھ میں جیسے ہی سالن تیار ہو گیا تھا پھر ساتھ اور کام بھی نبٹانے تھے کچھ ہسپنٹ جو ہیں وہ فروٹس لے کر آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو وہ بھی ساتھ ساتھ کام نبٹانے ہو کچھ چیزیں جو تھی جیسے سٹرابری تھی وہ اوپر فریزر میں پیکٹ بنا کے میں نے رکھ رہے تھے اس حساب سے جو میں ڈیلی بیس پہ میں یوز کرتی ہوں اتنے پیکٹ میں بنا کے رکھ دوں گی اور اتنی مقدار میں تو بس بھی یہ جو ہے نا کیونکہ اسے فریزر میں ہی رکھا جاتا ہے ورنہ نیچے اگر فریج میں آپ رکھتے ہو تو وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو اگر آپ زیادہ یعنی کی مقدار میں لے کر آتے ہو تو بھی اوپر فریزر میں ہی رکھنا پڑتا ہے تو بس اسے میں اچھے سیسے واش کہہ رہی تھی اور اس کے بعد میں اس کے پیکٹ بنا کے اوپر فریج میں رکھ دوں گی اور یہ پتیلی پہ آپ نہ جائے یہ گندی سی پتیلی اس پہ میں اکثر چیزیں بوائل کر کے ہی رکھتی ہوں بوائل کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ پساتھ میں اور فروٹس تھے سیو وغیرہ اور کچھ کیلے وغیرہ اس طرح ساری چیزیں میں واش وغیرہ کرکی سبھا رہی تھی میں کچھن چھوٹا سا ہے تو جیسی مجھے ٹائم ملتا ہے ساتھ ساتھ میں سمیٹھتی رہتی ہوں تو اور یہ بس کوکنگ کے ساتھ ساتھ اور بھی سارے چیز دیکھنا پڑتا ہے تو بس وہ اور بھی ساتھ ساتھ کام چلتے رہتے ہیں اس ٹائم پہ ویسے ہمت تو نہیں ہوتی کچھن میں کافی ویسے گھر میں بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تو سالن وغیرہ بھرانے کے بعد کافی کچھن میں ہیٹ ہو جاتی ہے تو لیکن بس کام تو کرنے ہیں تو افتار سے پہلے پہلے ہوتی ہے کہ چلو کچھن بھی نیت کلین ہو جائے اور سارے کام ہو جائے بس اس کے ساتھ یہ فروٹس کے بعد یہ میں نے کچھ چنہ چاٹ کے لیے چیزیں رکھی ہوئی تھی سیالڈ وغیرہ بس یہ تیار ہو گیا تھا مکس سیمپلی اس میں میں نے دہی اور دو تین ٹی بل سپون دہی تھی اور املی تھی چاٹ مسالہ تھا بس یہ چیزیں میں نے تھوڑی سی مایونیز تھی یہ ڈال کے میں نے مکس کیا اور تھوڑا سی کالا نمک ڈالا تھا اور بس اسے جیسے تھوڑا سی مکس کرنی کے بعد اس میں میں نے چنہ چاٹ تھا یعنی بینز بھی ساتھ ہی تھے اور پھلکی بھی تھی سارا کچھ مکس تھا بس یہ میں نے مکس کر کپاول بنا لیا تھا اس ساتھ میں میں نے فروٹ چاٹ بھی تیار کر لی تھی میں پیک کر دے رہی تھی اپنے ماما اور بھائی تھا انہیں تو میں نے کہا تھا کہ افتاری کر جائیں لیکن وہ ماں ہی نہیں رہتے تو میں نے کہا چلو پیک کر دی ہوں ساتھ میں ان کے لیے باکس تیار کر رہی تھی چنہ چاٹ بینز ریڈ بینز ہوتے وائٹ بینز ہوتے ہیں اور تھوڑی سی میں اس پھرکی ڈال دیتی ہوں بندی جسے کہتے ہیں آلو پیاس ٹماٹر اور ایک ادد سیو بھی میں ڈال دیتی ہوں اگر کیوکمبر ہے کھیرہ ہے تو وہ بھی ڈال دیتی ہوں بہت بنتی ہے بس اسی کے ساتھ ہی یہ کر دی ہوں میں ان کے لیے تیا بھائی نے یہ پکڑتی مجھے کہ خیر ہے ہم افغان سن تھوڑی جانے کو کہ وہ ایک ڈیٹھ گھنٹے کی دوری پہ ہی ان کا گھر بس دی یہ تھا میرا آج کے لوگ بنتے کسی اور ویڈیو پہ